چار روز گئی پوسٹ کے اسمایل ہنیہ ایران میں صدر کی تقریب حلف برداری میں شامل تھے اسمایل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں ہماس کے سیاسی ونگ کے رہنما اسمایل ہنیہ کو تہران میں شہید کر دیا گیا ہے ہماس نے اسمایل ہنیہ کی شہادت کی تزدیق کر دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ حماس کے سیاسی بنگ کے رہنما اسماعیل ہنیہ کو ایران تہران میں شہید کر دیا گیا ہے اسماعیل ہنیہ ایران میں صدر کی تقریب حلف برداری میں موجود تھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایران میں اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا گیا ہے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید ہو گئے خبر ایجنسی اسماعیل ہنیہ تہران میں ایک حملے میں شہید کر دیا گئے ہیں برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلق برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے ایک محافظ کو تہران میں ان کی رہائشگاہ پر نشانہ بنانے کے بعد حلاق کر دیا گیا حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تزدیق کر دی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو عام خبر سے آگاہ کریں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید ہو گئے ہیں خبر ایجنسی کے مطابق اسماعیل ہنیہ تہران میں ایک حملے میں شہید کر دیا گئے ہیں اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلق برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے ایک محافظ کو تہران میں ان کی رہائشگاہ کو نشانہ بنانے کے بعد حلاق کر دیا گیا ہے حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تزدیق بھی کر دیا آپ کو عام خبر سے آگاہ کریں ہیں کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید ہو گئے ہیں اسماعیل ہنیہ تہران میں ایک حملے میں شہید کر دیا گئے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلق برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے ایک محافظ کو تہران میں ان کی رہائشگاہ کو نشانہ بنانے کے بعد حلاق کر دیا گیا ہے حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تزدیق کر دیا ہے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں جا بہاق ہو گئے ہیں اسماعیل ہنیہ تہران میں جا بہاق ہو گئے ہیں آپ کو عام خبر سے آگاہ کرے ہیں کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید کر دیے گئے ہیں تہران میں ان کی رہائشگاہ کو نشانہ بنانے کے بعد حلاق کر دیا گیا حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تلتیق بھی کر دی ہے غزہ جنگ کے دوران اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجن و افراد شہید ہو چکے ہیں آپ کو یہاں بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں ہماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید ہو گئے اسماعیل ہنیہ تہران میں ایک حملے میں شہید کر دیئے گئے ہیں برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلق برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے وہاں ان کے گھر کو نشانہ بنایا گیا اور ایک محافظ کو تہران میں ان کی رہائشگاہ کو نشانہ بنا رہے کے بعد شہید کر دیا گیا ہماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تزدیق کر دی ہماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید کر دیئے گئے ہیں اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید کر دیئے گئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید ہو گئے اسماعیل ہنیہ تہران میں ایک حملے میں شہید کر دیئے گئے آپ کو عام خبر سے آگاہ کریں حماس کی سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید ہو گئے ہیں اسماعیل ہنیہ تہران میں ایک حملے میں شہید کر دیئے گئے ہیں اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حل برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے حماس کی سربراہ اسماعیل ہنیا اور ان کے ایک محافظ کو تہران میں ان کی رہائجگاہ کو نشانہ بنانے کے بعد شہید کر دیا گیا حماس نے اسماعیل ہنیا کی شہادت کی تزدیق بھی کر دی ہے آپ کو عام خبر آگاہ کر رہے ہیں عام خبر سے حماس کی سربراہ اسماعیل ہنیا تہران میں شہید کر دیے گئے ہیں اسماعیل ہنیا تہران میں ایک حملے میں شہید کر دیے گئے ہیں اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حل برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے ہماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تزدیق بھی کر دی ہے ہماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید ہو گئے ہیں آپ کو عام خبر سے آگاہ کریں ہیں کہ ہماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے ایک محافظ کو تہران میں ان کی رہائشگاہ کو نشانہ بنانے کے بعد شہید کر دیا گیا ہے ہماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید ہو گئے ہیں اسماعیل ہنیہ تہران میں ایک حملے میں شہید کر دی گئے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حل برداری میں شرکت کیلئے تہران گئے تھے جہاں پر ان کو نشانہ بنایا گیا اور شہید کر دیا گیا ہماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے ایک محافظ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے کے بعد شہید کر دیا گیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حل برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے جہاں پہ ان کو نشانہ بنانے کے بعد شہید کر دیا گیا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں ہیں کہ حماس کی سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید ہو گئے ہیں اسماعیل ہنیہ تہران میں ایک حملے میں شہید کر دیے گئے ہیں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو اور ان کے ایک محافظ کو تہران میں ان کی رہائشگاہ کو نشانہ بنانے کے بعد شہید کر دیا گیا حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تزدیق بھی کر دی ہے اسماعیل ہنیہ تہران میں ایک حملے میں شہید کر دی گئے ہیں اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حل برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید ہو گئے اسماعیل ہنیہ تہران میں ایک حملے میں شہید کر دیئے گئے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلق برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ کو تہران میں ان کی رہائشگاہ کے باہر نشانہ بنانے کے بعد شہید کر دیا گیا حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی جبکہ اسرائیل کا ایران کا کہنا ہے کہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ تہران میں ایک حملے میں شہید کر دیئے گئے اسماعیل ہنیہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے ایک محافظ کو تہران میں ان کی رہائشگاہ کو نشانہ بنانے کے بعد شہید کر دیا گیا حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید کر دیئے گئے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حل برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے ایک محافظ کو تہران میں ان کی رہائشگاہ کے باہر نشانہ بنانے کے بعد شہید کر دیا گیا حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے اسماعیل ہنیہ پر تہران میں قیام گاہ پر حملہ کیا گیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ تہران میں ایک حملے میں شہید کر دیئے گئے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حل برداری میں شرکت کے لیے تہران پہنچے تھے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے ایک محافظ کو تہران میں ان کی رہائشگاہ کو نشانہ بنانے کے بعد شہید کر دیا گیا حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید کر دیئے گئے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حل برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے ہماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے ایک محافظ کو تہران میں ان کی رہائشگاہ کو نشانہ بنانے کے بعد شہید کر دیا گیا ہماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے